دوستو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار بائیس میں اپنے ابھیان کی شروعہ سے پہلے بھارت ٹیم نے آج پہلے وارمہ مقابلے میں آسٹلیا سے سامنا کیا اور یہ میچ بہادی رومانچ چک رہا جو آخری اوبرتا گیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کا پورا رومانچ بتائیں گے بتائیں گے کہ کہاں پر میچ پلٹا اور آخری کے پلوں میں کیا ہوا تو اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھیں دوستو اس میچ میں آسٹلیا کی کپتان ایرونچ فنچ نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے بلے بازی کرنے آئے سلامی جوڑی کیل راہول اور روئی شرما نے ٹیم کو اچھی شروعہ دلائے جہاں ایک طرف راہول نے تیس طرح پاری کھیلی تو وہاں دوسری طرف روئی شرما کی شروعہ دھیمی رہی کیل راہول نے کچھ کلاسک باؤنڈہ جڑی اور صرف ستائیس گیندوں میں پچاس ان پورے کر لیے تھے وہیتینٹیس گیندوں میں ستانون نمنا کر آؤٹ ہوئے وہاں ہی روئی شرما کی شروعہ دھیمی رہی اور لمبی پاری بھی نہیں کھیل پائے راہول کی آؤٹ ہونے کے ترند بعد روئی شرما بھی چودہ گیندوں میں محض پندرہ نمنا کر آؤٹ ہو گئے روئی شرما کی آؤٹ ہونے کے بعد ویرات کو لی کریس پر آئے کوہولی بھی زیادہ وقت کریس پر نہیں بتا پائے انہیں مجھل سٹاک راہوٹ کر دیا ویرات تیرہ گیندوں میں صرف انیس سنوں کی پاری کھیل پائے اس کے بعد کین چٹسن نے ہارڈک پانڈے کو محض دو رن پر آؤٹ کر دیا درنش کارڈک کو بھی چٹسن نے بیس رن پر آؤٹ کر دیا روئیت ویرات ہارڈک اور کارڈک جیسے انموی کھلاڈیوں کے گردتے وکیٹ کے بیچ سوری کمار ہیادہب نے شاندار پاری کھیلی سوری کمار نے تیس گندوں میں پچاس سنوں کی مہتوپن پاری کھیلی انہوں نے اپنی سٹسن کے پاری میں چھے چوکی اور ایک چھکا جڑا وہیں پچاس سن پورے ہوتے ہی کین چٹسن نے سوری کمار ہیادہب کو بھی پاویلن کا راستہ دکھا دیا اور اس طرح کیل راہول اور سوری کمار ہیادہب کی اٹھ ستاک کی بدولت بھارت نے بیس اوبر میں سات وکیٹ کھو کر ایک سو چھے سن مرائے وہیں آسٹلیلہ کے لئے کین چٹسن نے اپنے چار اوبروں میں تیس رن دیکھ کر چار مہتوپن وکیڑ لیے دوستو اس کے بعد ایک سو تاثیروں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری آسٹلین ٹیم کو کپتان ایرنچ فینچ اور میچل مارش نے شاندار شروع دلائی دونوں نے تاور توڑ بلے بازی کرتے ہوئے پانچ اوبر میں ہی پچاس ان ٹھوک دیے تھے لیکن پھر چھٹے اوبر میں مہمشن کمار نے سازداری کو توڑ دیا بھووی نے میچل مارش کو بولڈ کر کے بھارت کو پہلی سپھلتہ دلائی مارش اٹھارہ گیندوں میں پینتی سنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے اب اس وکیٹ سے آسٹلیلہ کی رن بنانے کی گتی بھی کم ہو گئی اور بھارت بھی کسی بھی گیند بازی کرنے لگا تھا لیکن پھر دستویں اوبر میں ہرشل پٹین نے خراب گیند بازی کی اس اوبر میں آسٹلیلہ نے دو چھکے جڑ کر پندہ نمٹوں لیے تھے یہاں بھارت کو وکیٹ کے سخت ضرورت تھی اور وکیٹ کے تلاش میں کپتان روحیت نے گیاروی اوبر میں گیند یویندر چہل کو تھمائی اور چہل نے اپنے پہلے یہ اوبر میں اپنا کمال دکھا دیا انہوں نے اوبر کی چوتھی گیند پر اسٹی بی سمیت کو اپنی اسپن میں چکمہ دیتے ہوئے کلین بورڈ کر دیا چہل کو اس اوبر کی آخری گیند پر ایک اور وکیٹ مل سکتا تھا لیکن وکیٹ کے پر دریش کارٹک نے میکسویل کا کینز ڈاپ کر دیا وکیٹ لینے کے ساتھ چہل نے اس اوبر میں صرف تین اندے کر میچ میں بھارت کے شاندار واپسی کرائے حالانکہ کارٹک نے میکسویل کا جو کینز ڈاپ کیا تھا وہ بھارت کو بھاری پڑتاوہ دکھائی دی رہا تھا کیونکہ میکسویل نے اس جیوندان کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاب اٹھوڑ بھلے بازی کرنی شروع کر دی تھی وہیں ایرونچ فنچ بھی آرچ تک لگا کر شاندار بھلے بازی کر رہے تھے لیکن پھر سولوی اوبر میں ہرشل کمار نے میکسویل کو کارٹک کیا دو کینز کلا کر بھارت کو تیسری سپالتہ دلا دی میکسویل نے سولہ گیندوں میں تیس سن منائے حالانکہ فنچ نے اس کے بعد بھی اپنی تاب اٹھوڑ بھلے بازی جاری رکھی اور آخری کے تین اوبر میں آرچ تلہ کو چیت کے لئے صرف تیس سنوں کی ضرورت تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت یہ میچ ہار جائے گی لیکن پھر انیس سوے اوبر میں ہرشل پٹین نے ایک بہترین سلوور یورکاڈ ڈال کر ایرونچ فنٹ کو کلین بول کر دیا اور بھارت کو بڑی سپلتہ دلائی پھنچ نے چاون گیندوں میں اوڈاسی سنوں کی بہترین پاری کھیلی اس کے بعد بھارت کوہلی نے شاندار فیلڈنگ کرتے ہوئے خدناک بلے باز ٹیم ڈیویڈ کو رناؤٹ کر دیا کوہلی کے اس رناؤٹ نے سبی کو حران کر دیا تھا کیونکہ اس ویکیٹ نے پورے میچ کو اپناڑ دیا تھا کیونکہ لگاتار دو گیندوں میں دو ویکیٹ گرنے کے بعد کریس پر اب دو نئے بلے باز موجود تھے انیس سوے اوبر میں تو ہرشل پٹین نے صرف پانچ رن دیئے اب آخری اوبر میں آسٹریلہ کو گیارہ نوگی ضرورت تھی آخری اوبر کرانے آئے محمد شمی اور یہ ان کے میچ کا پہلا اوبر تھا شمی نے پہلی دو گیند شاندار یورکہ ڈالی لیکن پھر بھی آسٹریلہ نے دوڑ کر چارن بٹھو لے تھے لیکن پھر تیسری گیند پر شمی نے پیٹ کمیس کا ویکیٹ ڈھک لیا اب تین گیندوں میں ساتھ نوگی ضرورت تھی پھر چوتھے گیند پر ایسٹرن اگر رن آؤٹ ہو گئے وہیں پھر پانچوی گیند پر شمی نے ایک زبردست یورکہ ڈال کر جوش انگلیش کو بھی کلین بول کر دیا اور دوستو اسی کے ساتھ ٹیم کی ہیٹرک بھی پوری ہو گئی اب ایک گیند پر چاہیے تھے سات رن اور پھر آخری گیند پر بھی شمی نے بہترین یورکہ ڈال کر ریچارٹسن کو کلین بول کر دیا اور اس طرح بھارت نے اس میچ کو چھے رنوں سے اپنے نام کر لیا ہے آخری اوبر میں شمی نے صرف چار رن دیئے اور تین وکیٹ اپنے نام کیے تو دوستو آپ ٹیم انڈیا کے اس پردشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں